موسیقی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھک گئے ہو بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے جس آجمائس کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انام باقی ہے دعا مانگتے رہو ٹھیک ہو جائے گا سب لیکن ابھی مسکل کے ساتھ آسانی باقی ہے جب ہر چیز علج گئی ہو ہر چیز اپنی جگہ سے بخر گئی ہو سمیٹنے سے بھی نہ سمیٹے تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاوں میں صدت اختیار کرنا جب تم اپنی دعاوں میں صدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمٹنے لگیں گی بس تم ہمت نہ ہارو خود کو اکیلا نہ سمجھنا اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری زندگی سے سارے گم مسکلیں تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے بے فکر ہو جاؤ وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے تم بس ہر پریسانے اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے مسکل وقت میں ہمیسہ دعا کیجئے کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خدا بندی شروع ہوتی ہے راستے بنانا اللہ کا کام ہے تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کریں گے اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ تقدیر کی سامنے ہم بے بس ہیں تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہیں قسمت میرے رب نے لکھی ہے تو افسوس کیسا جو بھی ہوگا بہترین ہوگا وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں پانچ دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہیں تو یقیناً اس کا تعالق اللہ سے ہے اور جب اللہ کی مدد تمہارے لئے آئے گی تب تمہارے آنسو تمہارا اترابن ایسے خسیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے جب کچھ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر توقع کر کی چلتے رہنا ان قریب وہ ایسا دروازہ کھولے گا جس کی وسط آپ کو حیران کر دے گی اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری پکار نہیں سنتا تو تم غلط ہو کیا پتا تم سے مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو ورنہ وہ رب تو ان کہی باتیں بھی سن لیتا ہے پھر تمہاری کہی ہوئی باتیں کیسے رد کر سکتا ہے مسکل وقت میں جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو خونے کا ہم سونچ بھی نہیں سکتے تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جس کا ہم نے غمان بھی نہیں کیا ہوتا بس توقع رکھو اللہ پر اور مسکل وقت میں صبر کرو نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سینے کی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حق دار بنا سکتی ہے انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیسہ بہتر ہوتا ہے اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بزائے سبر سے کام لیتے ہیں جانتے ہو یقین کیا ہے جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز کوئی بات نہیں اللہ پاک ہے نا خوسی کا وقت بھی گزر جاتا ہے دکھ کی گھری بھی گزر جاتی ہے لیکن جب آپ کا استعمال کیا گیا ہو آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو اس تکلیف سے نکل میں جمع لگتے ہیں اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیا بھی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے اس لیے نہیں کہ آپ بھی سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایہ نظر آئے تاکہ آپ ہمیسہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں یقین کرے اللہ تعالی اگر دن سے دعا کا خیال نہیں نکالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنا ہی منتظر ہوتے ہیں معاززوں کے لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چپٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاوں میں رونے والے ہوتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پرتا وہ نصیب لکھنے والی جات جو دلوں میں خواہص ڈالتی ہے وہ ان خواہصوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے اور وہ ایسا وقت بہت زلد لائے گا جب آپ اپنے آنخوں سے اپنے لئے معاززے ہوتے دیکھو گے وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چینٹی کے بارے میں بھی باخور ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہارے دل میں خواہص ہے وہ رب اس سے واقف نہیں جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو جب تم بے بیان خاموس یا لے اللہ سے فریاد کرتے ہو جب تم اپنے خطاؤں کی ٹوکری لے اس سے رحم کی بھی مانگتے ہو تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت کے تمہارا استقبال کرتا ہے اپنے پرسکون سے یادے میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے اپنے نور سے تمہارا بخرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے بس اس کی طرف آنے کی جرہ سی دیری ہے پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا وہ کبھی مجھے انسان کے ہاتھ رسوہ ہونے نہیں دے گا